آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو ہزار چوبیس شروع ہو چکا ہے تو کیوں نہ دو ہزار چوبیس میں پرانی ریسپیس کو چھوڑ کر ایک نئی ریسپی ٹرائے کی جائے نئے انداز سے نئے طریقے سے آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی اور کیمہ چلیں جی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کب کوکنگ آئل ایک کب کوکنگ آئل میں لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے تھے ان کو میں نے چھوپ کر لیا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ان کو ہم لائٹ سا کر لیں گے تاکہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے جو آج ہم کیمہ اور بھنڈی بنا رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی بہترین ریسپی بنا رہے ہیں آپ کو تو بہت ہی پسند آنے والی انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں جی اس کا کلر ہم دو میڈar پکائیں گے اور دو میڈر میں اس کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جدا ہے اسکاف پر ادرک لسن کا پیش ٹSI ڈال رہی ہو میں ایک چمچ اس کو بھی مکس کریں گے یہ مکس ہو جگا ہے اس پائنٹ پر ہم کیمہ ڈال دیں گے میں نے یہاں پر ایک پاؤ جسے واللہ کیمہ ہم چھاہیے وہ چکن کیمہ انہائے ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے حالانکہ میں نے اس کو دھوکر کافی دیر سے رکھا وایا پانی اس کا بلکل جو ہے وہ نیچڑ چکا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ چکن کیمے کا اپنا پانی ہے ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ یہ پانی ہے اس کا سارا کا سارا خوشک ہو جائے ٹھیک ہو گیا جب تک یہ پانی خوشک ہو رہا ہے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں لے لیا ہے ایک چمچ جو ہے وہ سوکھی میتھی ہے ایک چمچ کالی مرچی ہے ایک چمچ زیرہ ہے اور ایک چمچ سوکھا دھنیا ہے یہ ہماری ریسیپی کو بہت بہترین بنائے گا اور یہ میتھی جو ہے تو یہ تو ماشاءاللہ سے ریسیپی کی جان ہوتی ہے یہ جو ہے نا ہماری ریسیپی کی بہت ہی مزیدار بنا دیتی ہے دو ہزار چوبیس شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو کیوں نہ ہم دو ہزار چوبیس میں نئی نئی ریسیپی کی کریں آج یہ ہماری ریسیپی جو بنا رہی ہونا انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے نا تو دعائیں دیں گے بہت ہی بہترین ریسیپی ہم بنانے والے ہیں آپ نے اس کو لازمان ٹرائے کرنا ہے جس طرح سے بھی بنے آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمان دینا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی چلے دی میں اس کا فائن پاورڈر میں دھائی ہوں تک تک اس کا پانی جو ہے وہ خوش ہو جائے گا تھوڑا سا جو خوش ہو چکا ہے بس تھوڑا سا باقی ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا آوڈر تیار کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی بھی جو ہے اس کا خوش ہو چکا ہے میں نے یہ آدھا پاورڈر اس میں ڈالا ہے اور آدھا ہم اپنی بھنڈی میں ڈالیں گے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اس خوشبو کی پتے مین وجہ کیا ہے وہ ہے مرخی اور کالی مرچیں ان کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی بہتری ہیں اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم ٹاماٹر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ٹاماٹر میں نے اس میں ڈال دیئے میں نے چار ٹاماٹر لیئے تھے ان کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں لال مرچ آدھے چمچ سے بھی کم ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک چمچ کالی مرچیں ڈالی ہے تو اس لئے لال مرچ آپ نے کم ڈالی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم ہلدی ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلدی یہ بھی ڈال دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے بغیر پانی کے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے دو منٹ ہو چکے مجھے اس سے بھونتے ہوئے اب ہم کیا کریں گے آدھا کپ پانی ڈالیں گے بس آدھا کپ اس میں بہت ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کا گیس میڈیم کر دیں گے اور دھکر اس کو بند کر کے تین سے چار میڈی اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سب تک بکائیں گے جب تک کہ اس کا تیل ہے وہ اوپر نہیں آ جاتا کیونکہ کمہ جو ہے وہ چکن کا تھا تو یہ جلدی پک جاتا ہے فرائے میں ہی انگل جاتا ہے لیکن ہم پانی اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری جو مرچے ہیں وہ کچھین آ رہے ہیں اچھے سے بھون جائیں اگر آپ بیپ یا مٹن ڈال رہے ہیں تو آپ زیادہ پانی ڈالیں ایک کپ کے برابر ڈالیں تاکہ وہ اچھے سے بھون جائیں جو چکن ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پر صرف آدھا کپ پانی ڈالا ہے دو مینٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں مسالہ سے جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے آئلز ہے وہ اوپر آ چکا ہے اس کو ہم سے ایک منٹ کے لئے اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 ایک منٹ ہو چکا ہے مجھے اسے بھونتے ہوئے یاد رہے یہاں پر ایک جو ہے نا آپ نے اور کرنا ہے ہم نے جو بھنڈی بنانی ہے نا وہ کڑک بنانی ہے سوکھی بنانی ہے ڈرائے بنانی ہے بلکل جو گوئی گوئی سی ہوتی ہے نرم نرم سی ہوتی ہے ایسی بلکل بھی نہیں بنا لیے تو اس لئے آپ نے اس کیمے کو اچھے سے بھوننا ہے اس طریقے یہ دیکھیں ہمارا آئل ہی آئل ہمیں نظر آ رہا ہے پانی یہاں پر بلکل بھی نہیں ہے اس طرح سے آپ نے اچھے سے کیمے کو بھوننا ہے کہ اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو پانی جو ہےنا آپ نے بلکل بھی اس کے اندر نہیں رہنے درنا اس کو اچھے سے periods لینا ہے یہ استهنچا ہے اس کو بنوں چکا ہے اب کیا کریں os اس کو میں نکال الوں گی اچھا میں نے کھیما نکال لیا ہے اور تھوڑا سا ہمارے کھیما کھیما کھی آئل تھاPL عقارب معلوم تلوک میوے اور یہ یقین کپ آئل ہے اس میں ہم بھنڈی ڈائیں گے اس میں اس نے کھیلو بھنڈی لی تھی اس کو خوش کر کے کاٹ اس میں ہم نے ڈائieszہ دیا اس کو آؤیا اس کھیا کریںنے اس کو اچھے سے بھون تیل میں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی بھنڈی جو ہے وہ خوشک نہ رہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاز اس طریقے سے آپ لمبل لمبل سلائس اس میں کو کٹ لیں یہ ہم ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ رحمہ رہی ہے یہ اس لئے ڈالیں اس کے ساتھ تاکہ یہ بھی بھنڈی کے ساتھ جو ہے نا پرائے ہو جائیں یہاں میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر چاٹ مسالہ ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں آدھا چم میں اس سے بھی بلکل کم نمک اور چاٹ مسالہ آپ نے اس پوائنٹ پر ڈال دینا ہے تاکہ جو یہ بھنڈی کے فرائے کرتے کرتے یہ بھی اچھے سے فرائے ہو جائیں بسم اللہ رحمہ رہے ہیں اچھے سے فرائے کریں آپ اس کو اور یہ وہ مسالہ جو ہم نے کالی مرچی اور سوکھا دھنیا زیرا اور سوکھی میتھی رکھا تھا نا ایک چمچ اس میں ڈالا ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے ریڈیو کو پورا دیکھیں پورا ووچ کریں کسی بھی چیز کو سکپ نہ کریں ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں اس کے بعد میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ایک چمچ کے قریب چکن پاوڈر چکن پاوڈر اگر آپ کے پاس آری مرچیں ڈال رہی ہیں نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں تین سے چار مٹ ہو چکے ہیں مجھے سے بھونتے ہوئے اور اب میں اس میں ہری مرچیں ڈال رہی ہیں دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹی سی نرم نرم جو ہوتی ہے نا ہری مرچیں وہ لی ہیں بڑی بڑی آپ نے نہیں لینی جو سخت ہوتی ہے وہ نہیں چھوٹی چھوٹی سی آپ نے ڈال رہی ہیں یہ صرف ذائکے کے لیے میں ڈال رہی ہیں مرچیں تو پہلے آپ کو پتے ہیں ہم نے کالی مرچیں بھی ڈالی ہے لال مرچیں بھی ڈالی ہے یہ زیادہ ہو جائے گی آپ نے چھوٹی چھوٹی سی ڈال دی ہے مرنی ہماری فرائی ہو چکی ہے بسم اللہ الرہر اب یہ سوپٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو آرام سے ہلانا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے کیمہ تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے جو ہم نے پہلے قیمہ تیار کیا وہ اس میں ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے آرام آرام سے بسم اللہ الرحمن رہیم اس میں میں دھنیا ڈال رہی ہوں ایک مٹھی دھنیا ڈال دی ہے اس کا ڈکن اب کر دیں گے بند اور گیس کو بھی کر دیں گے بند اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن رہیم ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پشکو آ رہی ہے ریسے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو اگر میری پسند آئے تو لائک سکسکرائب کریں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری بھنڈی کی ریسپی اور کیمہ کی ریسپی کیسی لگی چلے جی انشاءاللہ چلتی ہو انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کے لیے اور اچھی ریسپیز لاتی رہو گی اللہ حافظ